امام زمان علیہ السلام ناظرین کو کچھ ان کا انٹروجیکشن جسے کہتے ہیں تعرف اور آپ سے متعلق میں متبرہ کتب اور متبرہ روایات اہلِ تشعی و اہلِ تسنن تقریباً اہلِ سنت کے مختلف علماء نے آپ سے متعلق آپ کی ولادت سے متعلق آپ کی حالات زندگی سے متعلق چیزوں کو لکھا ہے اور اہلِ تشعی و میں تو تقریباً قریب بے اتفاق سب کا یہ اعتقاد ہے اور چونکہ یہ ہمارے ہاں جو اصول دین میں آخری چیز امامت ہے تو لہٰذا امام زمان علیہ السلام کا اعتقاد اس کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا تو جو رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے آخری امام آپ ہیں آپ کا نام جو وہ محمد اور آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام والدہ آپ کی جناب نرجس خاتون والدہ سے مطلق مختلف اقوال ہیں امِ ولد تھی یا حبشے کی رہنے والی تھی لیکن جو مطور روایت تھے وہ یہ کہ آپ روم کی شہزادی تھی اور امام عسکری علیہ السلام نے آپ سے شادی کی تھی اور امام زمان علیہ السلام کی ولادت پندرہ شعبان المعظم سن دو سو پچپن ہجری ایک روایت جو ہے وہ دو سو چپن کی بھی ہے لیکن صحیح روایت جو ہے وہ دو سو پچپن ہجری کی ہے آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام قرآن مجید کی تقریبا دو سو ساٹھ آیتیں ایسی ہیں جس میں آپ سے مطلق گفتگو ہے اور یہاں پر میں وہ آیات اور وہ روایات نہیں ارز کروں گا اس لیے کہ مخصر سے وقت میں گفتگو ایک حد تک آپ تک بات پہنچ جائے اس کو ارز کرنا ہے بقیت اللہ خیر لکم یا سورہ نور کے آئے کریمہ پچپنوی آئے کریمہ جو ہے کہ خدا بند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں وہ اپنا خلیفہ ضرور بنائے گا یا وہ آئے کریمہ ملقد قتمنا فی الظغور من بعد الزکر کہ ان الارض یرسوہ آئی بادی اصفالحون علماء تشیعوں نے اس آیت کے تفسیر میں امام زمان علیہ السلام کو مراد لیا ہے یا مسل و نور ہی خدا بند عالم اپنے نور کی مثال جو دے رہا ہے یہاں بھی امام زمان علیہ السلام کو مراد لیا ہے اور روایات میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام باقی علیہ السلام سے کسرس سے روایات ہیں جو امام زمان علیہ السلام سے متعلق پائی جاتے ہیں خود رسول اکرم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا علمہ دی من آل محمد یعنی محمد کی اولاد سے کہ امام زمان علیہ السلام ہوں گے اور امامت پر اعتقاد رکھنا بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ رسول اکرم کی حدیث مماتا ولم یارف امام زمان ہی ماتمیتتا جاہلیہ جو امام زمان علیہ السلام کو نہیں پہچانتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اہل تسنن اکثریت کا اس بات پر اتفاق یہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے وہ بارہویں جانشین رسول اکرم کے ہیں اور آپ ظہور فرمائیں گے اچھا اس بحث میں مختلف بحثیں نکلتی ہیں ممات زمان علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے القاب اور آپ کی کنیت تقریباً علماء علام نے سرکڑوں القاب اور کنیات آپ کی ذکر کی گئی ہیں اور اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے بعض روایت کہتی ہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے بلکہ جو تقتی کی اعتبار سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے آپ کے نام کو اور خود آٹھوے امام آپ کا لقب ذکر کرتے تھے اور نام آپ کا نہیں لیتے تھے اور یہ روایت ہے خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کیلئے جب آپ کا نام لیا جائے تو سر پہ ہاتھ رکھ کر قیام کیا جائے اور اس اعتبار سے خاص روایات میں ذکر وارد ہوا ہے آپ سے مطلق چند چیزیں مخصوص ہیں ان میں سے سب سے پہلی یہ چیز کہ آپ کا وہ مقام سرداب جہاں سے آپ نے غیبت اختیار بنی اچھا اس سے پہلے میں تھوڑا سا امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی سے مطلق اور ذکروں کی آپ دو سو پچپن میں آپ پیدا ہوئے دو سو ساٹھ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تھا اور اس کے بعد سے آپ ظاہری طور سے امام ہوئے اور آپ امام ہوئے تو انہتر سال تک آپ کی غیبت سغرہ کا سلسلہ رہا انہتر سال جس میں نوابین عربہ یعنی چار نائب جو ہیں اس سے ملاقات رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد تین سو انتیس ہجری میں یعنی ایک انہتر سال کے بعد غیبت کبرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو اب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں چلے گا کسی سے ملنا جلنا یہ رسمی طور سے نئی آپ کا ہے ہاں امام زمانہ علیہ السلام اس کے پاس آ جاتے ہیں یا توقیات اس کو اللہ مجلسی نے محرم علمانہ میں ذکر کیا ہے کہ توقیات کے ذریعے سے آپ نے لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچایا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور علماء نے لکھا شیخ صدوق کی بھی اس زمن میں کتاب ہے اور صافیگ پائیدانی حفظ اللہ جو ابھی زندہ ہیں انہوں نے بھی امام زمانہ علیہ السلام سے مطلق مستقل ایک کتاب لکھی ہے ان کا ذکر یہاں پر میں نہیں کروں گا میں صرف ایک موضوع امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق یہاں پر ہے کچھ اس کے بارے میں تھوڑی سی توزی دے کے گفتگو کو تمام کروں گا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو جو آپ کے پاس آئیں گے ایک ایک گوشے سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی یہاں پر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے اس وقت اس سے متعلق بعض اشکال جو پیدا ہوتے ہیں جو اشکال ہوتے ہیں کہ آخر کیسے امام زمانہ علیہ السلام کو اتنی زیادہ عمر حاصل ہے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو میں جو مغربی خاص طور سے ریسرچ آئی ہے اور سائنس دا جو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے آٹھ سو سال سے ایک ہزار سال تک زندہ رہ سکتا ہے اچھا ان چیزوں کو بعد میں تذکرہ کروں گا ذکر کروں گا اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی خود آیات میں اچھا شیطان گمراہ کرتا ہے شیطان نہ معلوم کتنی زمانے تھے جناب آدم کے دور سے اب تک زندہ ہے خود جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام پر اعتقاد نہیں رکھتے ان کے مبارک پر ان کو شک ہوتا ہے وہ کم سے کم شیطان کو دیکھ لے کہ وہ اب تک زندہ تھا کچھ نبی بھی زندہ ہیں ابھی تک جو میں زمانہ علیہ السلام سے پہلے کے جناب خضر جناب علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی زندہ ہیں اور آج بھی زندہ ہیں اس کے علاوہ آپ خور کریں جناب نو علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے تذکرہ ہے کہ آپ صرف نو سو پچاس سال تک نبی رہے اور آپ نے نبوت کے زیر سایہ لوگوں کو دعوت دی ہے اور آپ کے بارک نہ معلوم دو ہزار سال بعض روایات میں ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اچھا قرآن مجید خود تذکرہ ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام جب آپ سفر پہ جا رہے تھے اور آپ نے راستے میں کچھ مخلوق کو دیکھا تو وہاں پر تذکرہ سور بقرہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی سو سال تک ان کا کھانا جیسے تھا ویسے ہی باقی رہا تو وہ تازہ تو وہ قدرت خدا سب سے پہلی بات یہ قدرت خداوند عالم ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرتے ہیں میں زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک پر تو وہ قدرت خداوند عالم پر دوسری چیز کی ایجاز یعنی یہ موجزہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو دکھا رہا ہے میں زمانہ علیہ السلام سے متعلق جیسا میں نے ارض کیا تھا ابھی کہ دو مقام خاص طور سے ایک مجید سہلہ جو ہے وہ عراق میں ہے اور ایک مجید جمکران جو ہے وہ قم مقدسہ میں ہے میں زمانہ علیہ السلام سے متعلق بہت سی دعائیں بھی ہیں بہت سی زیارات بھی ہیں خاص طور سے جمعہ کے دن امام علیہ السلام سے مخصوص ہے ہم کو امام علیہ السلام کی یاد منانی چاہیے ان کا حصیر کرنا چاہیے اور خاص طور سے جمعہ کے روز امام علیہ السلام جو کہ آپ سے مخصوص دن ہے اس میں امام علیہ السلام کی زیارت اور آپ سے متعلق دعا دعا ندبہ خاص طور سے جو ہے وہ پڑھنی چاہیے دعا احد امام علیہ السلام سے ملاقات کا یا خاص ذریعہ ہے اور امام علیہ السلام سے دیدار کا ہی ذریعہ ہے امام علیہ السلام ہمارے حالات کی خبر رکھتے ہیں دعا ابن دعا میں ہم پڑھتے ہیں اینا بقیت اللہ اے اللہ کے بقی آپ کہاں ہیں ہماری نظریں امام علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتی لیکن امام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں آئیو خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے امام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے امام کے زمانے اس غروب میں تعجیل عطا فرمائے اور امام علیہ السلام کے ناصر میں ہمارے شمار فرمائے ربنا تقبل اللہ انکا انتا صلی اللہ علیہ